بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں مدسیر ساہی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگلی شوز آج ہم بات کریں گے کہ کسی بندے کی آج کل یقین کریں کہ باہر نکلتے ہوئے بعض افعہ بندہ ڈرتا ہے کہ ہم کسی پارک میں چلے جائیں کہیں ہم روڈ کے اوپر کہیں چل رہے ہیں تو پتہ نہیں کہاں سے کوئی موبائل فون لے کے یا خفیہ کیمرے بعض افعہ انہوں نے چھپائے ہوتے ہیں کہ آج ہم پرینک کر رہے ہیں یہ پرینک کیا ہوتا ہے یہ کیسے کرتے ہیں لوگ اور اگلے بندے کی زندگی عذاب بنا دیتے ہیں ہمیں بالکل یقیناً ایک کومن مین کو یہ بالکل پسند نہیں ہوگا کہ میں روڈ پہ کہیں جا رہا ہوں یا پھر میں کہیں پارک وغیرہ میں سیر کر رہا ہوں تو اچانک خفیہ کیمرہ لگا گے تو چھیڑ شار شروع کر دی جائے اور پھر اس ویڈیو بنا کے اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا جائے تو یہ ہمارا ٹاپک ہے یہ ہی ڈسکس کریں گے کہ کسی کی اجازت کے بغیر اس شخص کی ویڈیو بنانا یا فوٹو بنانا اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دینا مثال کے طور پر اپنا کوئی کام کر رہا ہے وہ کہیں گارڈن میں کام کوئی کر رہا ہے پروفیشنل کام کر رہا ہے بعض افعہ انسان کو غصہ آگیا ہے غصے کی عالت میں وہ کچھ بول رہا ہے تو آپ اس کی ویڈیو بنا کے وائرل کر دیں آپ کو کیا مسئلہ ہے کوئی چھوٹا موٹا انسان ہے نا تو انسان کبھی خوش بھی ہوتا ہے کبھی بہت زیادہ خوشی میں کوئی ایسا ایکسائٹمنٹ میں کوئی کام کرتے ہیں آپ اس کی چوری سے ویڈیو بناتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتے ہیں تو اس سے یہ لیگل ہے یا الیگل یہی بات ہے آج کا ٹاپک یہی ہمارا کہ آپ کسی کی ویڈیو بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں تو کھانا کھا رہا ہے آپ اس کی ویڈیو بنا کے وائرل کر رہے ہیں تو یہ ہمارا ٹاپک ہے اس پہ انشاءاللہ شورٹ سی گفتو کریں گے تو اگر ہم قانون کی بات کریں تو قانون اس کو The Prevention of Electronic Crimes Act 2016 یہ اس کو ڈیل کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جناب آپ جو ہے کسی شخص کی اس کا سیکشن 21 ملائزہ فرمائیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ کسی شخص کی فوٹو یا ویڈیو اس کی اجازت کے بغیر بنا کر وہ وائرل نہیں کر سکتے اس بدنیتی کے ساتھ جس سے اس شخص کو نقصان پہنچے اس کی شورت کو نقصان پہنچے تو اس کی اجازت بغیر اگر آپ کرتے ہیں تو یہ ایک جرم ہے اس سیکشن کے اندر صرف یہ ہی نہیں کہ آپ اس کی فوٹو بنائیں گے تو اس کی ویڈیو بنائیں گے اس کو سوشل میڈیا پر اس کی اجازت کے بغیر لگائیں گے جس سے اسے نقصان ہو جائے تو آپ کو سزا ہوگی یہ غیر قانونی نہیں اس کے علاوہ بھی لکھا ہوا اس کے علاوہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی شخص سے سوشل میڈیا الیکٹرونک یا نہیں کسی بھی طریقے سے میل کے ذریعے سے آپ اسے رابطہ کرتے ہیں بار بار رابطہ کر رہے ہیں بار بار حالانکہ وہ شخص آپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے وہ نہیں آپ سے بات کرنا چاہ رہا لیکن آپ چھیڑ چھاٹ کرتے ہیں تو ہلکا پھلکا اس کو بعض افعہ انسان آپ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں جسے انسان تھریٹ ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے تو یہ بھی اس میں الیکٹرونک سٹاکنگ میں آئے گا کہ یہ جرم ہے سیکشن ٹونٹی ون کے تحت یہ جرم ہے اب اس کی ستاہ کیا ہوگی کہ بندہ آپ کی ویڈیو بنا لیتا ہے سیکشن میں نے ٹونٹی ون بتایا دی پریونشن اف الیکٹرونک کرائمز ایکٹ دوزار سولہ بھی میں نے آپ کرس کر دیا تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یوں کسی کی پیروی کر رہا ہے کسی کا پیچھا کر رہا ہے الیکٹرونک ڈیوائسز کے ذریعے موبائل فون یا ایمیل یا فیس بوک یا انسٹال مختلف چیزوں سے کسی کا پیچھا کر رہا ہے انٹرچ ہو رہا ہے جس سے اگلا بندہ ڈر رہا ہے یا یہ اس کو دمکار ہے اس قسم کا اسے انٹریکشن کر رہا ہے حالانکہ اگلا بندہ انٹرسٹیڈ ہی نہیں تو یہ چیز کرنا پھر دوسرا اس کی ویڈیو بنا لینا کہیں یا اس کی فوٹو بنا لینا اور سوشل میڈیا پر وائرل پرینک ہو رہا ہے جناب فلان ہو رہا ہے یا ویسے ہی وائرل کر دی یہ دیکھو جی فلان بندہ کر کیا رہا ہے کھانا کیسے کھار بھئی جیسے بھی کھا رہا ہے you're not concerned with that person کہ وہ کھانا کیسے کھاتا ہے وہ behave کیسے کھار رہا ہے اپنے گھر میں کھار رہا ہے کرنے دو اسے behave کیسا کھار رہا ہے تو آپ کو یہ رائٹ ٹی پہنچتا کہ آپ اس کی ویڈیو بنائیں آپ اس کی فوٹو بنائیں اور سوشل میڈیا پر اس کی ریپورٹیشن کو damage کریں اگر کوئی بندہ بلا اجازت اس کی ریپورٹیشن کو damage کرتا ہے کیا ہے اس کی فوٹو یا ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر کرتا ہے فیس بک پہ لگا دیتا ہے یا چینل یوٹیوب چینلز پہ لگاتا ہے کہیں بھی لگاتا ہے یا اس کا پیچھا کر رہا ہے اس کو دھرا رہا ہے انٹریکشن کر کے سوشل میڈیا پر تو پھر ایسے بندے کو سزا ہو جائے گی ایک سال تک قید کی سزا ہو سکتی ہے اور دس لاکھ یعنی ایک ملین تک دس لاکھ روپے تک اس بندے کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے تو اگر کسی بچے کے ساتھ ایسا کرے گا کہ چھوٹا بچہ ہے تو اس کی ریپوٹیشن کو ڈیمج کرنے کے لیے کچھ کر دیتا ہے جو کہ بچارہ نہ سمجھے تو ایسی صورتحال میں پھر وہ چھوٹے بچے جب ہوگا ایک سال کی بچے پانچ سال تک قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے اور جرمانہ ایک ملین سے بڑھ کے پھر دس ملین تک جرمانہ ہو سکتا ہے یہ بڑی سخت سزائیں تو کبھی بھی بھی بلا اجازت کسی کی فوٹو بنانا اس کی ویڈیو بنانا بنا کے تو اس کو سوشل میڈیا پر ڈالنا اس سے احتیاط کرنے چاہیے بے شک آپ کا کوئی بھی چینل ہو آپ کا کوئی اکاؤنٹ ہو آپ نے کسی بھی طریقے سے کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ آپ نہ کیا کریں بلا اجازت جس سے اگر اس کی ریپوٹیشن ڈیمج ہوگا اگر وہ تھریٹ ہو گیا تو پھر آپ کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے اس میں آپشن یہ بھی ہے کہ جس بندے کے ساتھ یہ کیا جائے کہ اس کی فوٹو یا ویڈیو آپ نے وائرل کی لگائی کہیں جس سے اس کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی تو وہ آثورٹی سے رابطہ کر سکتا ہے اپلیکیشن دے سکتا ہے کہ جناب اس کو کہیں یہ ریموو بھی کرے ایک تو اس کے خلاف کاروہ ہی کر دی جائے کہ اس کو جرمانہ کیا جائے اس کو قید میں ڈالا جائے اور دوسرا یہ ریموو بھی کروائی جا سکتی ہے امید ہے آپ نے آج یہ جو سوشل میڈیا پر کسی کی بلا اجازت ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ غیر قانونی ہے یہ سیکھ لیا ہوگا زید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہی شکریہ شکریہ شکریہ